السلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹیک ہوں تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھتے ہیں ہمارے ملے میں ایک نئی مسجد بنی ہے ہم اس میں جا رہے تھے تصویر پڑھنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ اونا میں بنے ناظرین کو بھی دکھاؤں اور ساتھ میں تصویر بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں ویڈیو بھی بناتے ہیں تو بعد میں انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو تصویر کے بعد ویڈیو بنا کر دکھائیں گے آپ کو بھی تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمینڈ میں مجھے ضرور دکھتا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو اگر میرے چینل کے نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کو دنوں دبائیں کریں تو آئیے چلتے ہیں تصویر پڑھنے کے لیے ساتھ میں ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے بات ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیارے ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے ہم بہت خوش ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بڑے تھے سب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سب اتنی دور کی وجہ سے جاتے نہیں تھے ہمارے مہلے میں مسجد بن گئے تو ہم بڑے خوش ہیں چھوٹے بڑے سب نماز کے لیے جاتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ تیسری دفعہ جا رہے تھے تصویر پڑھنے کے لئے تو میں نے سوچا کہ اونا میں اپنے ناظرین کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کا کام ہوا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بہت پیاری لاغ رہی ہے دعا کیجئے گا اللہ تعالی جو نہیں بھی پڑھتے نماز ان کو بھی اللہ حدیت دے کہ وہ بھی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے لئے جائیں نماز پڑھیں تاکہ آستہ آستہ جتنے لوگ ہوں گے اتنے خوش ہوں گے یہ اوپر والی سیلنگ دیکھیں اتنی اچھی ماشاءاللہ یہ نیچے سے کلین وغیرہ یہ دلوائے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساتھ میں گرین کلر کے پردے لگے ہوں ہیں سیلنگ کے ساتھ انہوں نے میچنگ کیے ہیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے چھوٹے بڑے بچے جو سارے جی جاتے ہیں سارے جی سارے بندے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور ہم عورتیں بھی جو ہیں ساری جو مہینہ تھا رمضان کا ادھر ہی تسبیر پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی کچھ کام رہتا ہے لیکن آستہ آستہ وہ بھی ہو جائے گا بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رمضان میں ہی یہ تیاری ہوگی تھی ان کی تو صاحب نے نماز بھی ادھر پڑھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے دو کھڑکیاں ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارے کلین بنے ہوئے ہیں کلین پڑے ہوئے ہیں یہ ساتھ میں بچوں کے لئے انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیبل رکھے ہوئے ہیں سپارہ پڑھانے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا کلر ہے ان کا اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ پڑھا ہوایا ٹائم پیس اور یہ پڑھدے لگے ہوئے ہیں گرین کلر کے انہوں نے میچنگ کی ہوئی تو یہ مجھے لگا تھا کہ تھوڑے سے اُلٹے انہوں نے لگایا ہے تو میں دیکھ رہی تھی تو آگے کار دی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں قرآن پاک جہاں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ابھی ادھر وہ نہیں نہ بنی لماری کہہ رہے تھے کہ لکڑی کی لماری بننی ہے وہ نہیں نہ ابھی بنی یہ دیکھیں یہ میں ساری چیزیں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ٹائم بغیرہ پڑھی ہوئی ہیں جو بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے پڑھ کے ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں تو یہ کیپ ہیں یہ ساری میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہی ہوں یہ جو بندے نہیں نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے چیرس بنی ہوئی ہیں یہ دو پڑھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ ایک یہ ہے ایک وہ تھی یہ دو ساتھ میں یہ کھڑکی لگی ہوئی شیشے والی پیچھے سے کھلا میدان ہے بڑی جگہ ہے تو بڑا اچھا سا سین لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ سپیکر کا جو بنا ہوا ہے تھا وہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کھڑکی ہے اس کے پیچھے یہ سارا نظر آ رہا ہے بڑی کھلی جگہ ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہے شیشے کے اندر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں گھر بھی ہیں تو یہ میک پڑا ہوا ہے یہ ساتھ میں اس میں احزان دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ادھر کہہ رہے تھے کہ یہ بنا نہیں نہ ہے علماری ٹیپ نہیں نہ بنی اس کے اندر یہ سارے قرآن پاک وغیرہ جو یہاں نمازیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں تو ان کو انہوں نے اندھام کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جہاں پہ نموزو کرتے ہیں یہ جگہ بنی ہوئی ہے اوپر سیڑنگا بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں سیلنگ ماشاءاللہ اتنی اچھا کلر ان کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے یہ ساتھ میں یہ دیکھیں یہ شیشے والا دروازہ لگا ہوا ہے یہ میری آنٹی ہیں جو بند کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں باہر جانے کے لیے یہ میں دیکھ رہی تھی اور اس کو میں نے اچھی طرح دیکھا اور کور کار دیا پھر دوبارہ سے اب ہم باہر آگئے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے گاڑ میں تو اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے ولاق کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ